ہلو فرنس والکم ٹو ایدر وی لاغ اور آج کے جو وی لاغ میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہیں پاکستان انجنرنگ کونسل کے الیکشن کے بارے میں دھون دھام سے اس کی تشجیر بھی کی جا رہی ہے اور میں بتا نہیں کوئی نیشنل اسمیڈی کے یا پھر آپ کے پروینشل اسمیڈی کے الیکشن جیسے ہوتے ہیں ان کی ووٹر لسٹ ہیں اور کنڈیڈیٹس کے پروموشن وہ سارا کچھ چل رہے ہیں بٹ میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ یار آپ کرو آپ فیس اوپ پہ کرو آپ وٹس ایپ پہ کرو جو بھی کرنا ہے کرو بٹ موبائل فون پہ کسی کو بار بار میسیج کرنا اور جتنے اب میرے ایک انجنرنگ کمیونٹی ہے اس میں یہ ہے کہ کم از کم میں ضرور ڈسٹرب ہوتا ہوں کہ یار آپ کون ہو تو میرے نمبر پہ کال کرنے والے چلو آپ نے میسیج کر لیا ٹھیک ہے میں اگنور کر دوں گا لیکن ابھی پانچھے کالیں مجھے آ چکی ہیں جس میں وہ ایک ریکارڈیڈ میسیج چل رہا ہوتا ہے کہ میرا نام فلان ہے میرا مقصد یہ ہے یار میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں سب سے پہرے تو آپ مجھے بتاؤ کہ جو یہ ایسے نمبر کال کر رہے ہیں ان کو نمبر دیئے کس نے جو ہمارا جو پرائیویٹ جو ریکارڈ ہے جو ہمارے جو موبائل نمبر ہیں جو کہتا ہوگا کہ اگر کسی نے یہ نمبر یوز کرنے ہیں تو کسی پرپس کے لئے یوز کرنے ہیں اب یہ تو کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ کسی بھی ایک سوٹ سے نمبر لینے مجھے نہیں پتا یہ چیز کیسے کام کرتی ہے کہ لیکن آپ یہ نمبر لے لیں اور آپ ہمیں تنگ کرنا سٹارٹ کریں اٹلیسٹ میسیج تک تو میں پھر بھی کہتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے یار میسیج آگیا صحیح ہے لیکن جب آپ کال کر کے اس طرح کہتے ہو بندہ سائٹ پر موجود ہوتا ہے اب آپ اپنے 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 کسی بھی آپ اپنے کام میں مصروف ہو سکتے ہیں امپورڈن میں اور اوپر سے کال آتی ہے اٹھیکلی کریکٹ کہ آپ اس طرح آٹومیٹڈ میسیج وغیرہ کریں وہ جس حساب سے پرومیشن ہو رہی ہے مجھے کو یہ بتائے کہ ینگ انجینئرز کے بات کوئی کر رہا ہے کہ ینگ انجینئرز کے ایشوز یہ تو ینگ انجینئرز کا بھائی کنڈیڈیٹ ہے کون جتنے بھی چلو آپ فورس ایک آپ کہہ دو کہ یار یہ پارٹیاں وارٹیاں چل رہی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے تو بھائی ینگ انجینئرز کوئی ایک ینگ انجینئرز آپ کا کنڈیڈیٹ ہے بھی صحیح اس کی پروپورشن کتنی ہے جو کہ کنڈیڈیٹ آپ لہ رہے ہو سا ہم نے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ یار آپ انجینئرنگ کر لی چلو آپ یہ دیکھ لو کہ جو پاکستان انجینئرنگ کونسل آئی ہے کوئی تین چار سال پہلے تو بیان بنانے ہیں پانچ سال ڈگری کم میرے کیے ہو گئے پانچ سال سے میں فیلڈ میں کام کر رہا ہوں جو چیلنجز ہم ینگ انجینئرز فیس کرتے ہیں اس میں یہ کہ جو چلو انٹرنیشنل کمپنیز ہمارے ساتھ آتی ہیں کانٹرٹ کرتے ہیں وہ تو چلو سٹینڈر آپ کے فولو کریں وہ جو کہ ابھی آپ پروپوس کر رہے ہو جو کہ کافی عرصے سے ہیں بتا نہیں آپ نے کچھ بنایا بھی کہ نہیں بنایا جو لوکل کانٹریکٹر ہے جو کہ بیس ہزار پچیس ہزار پر ایک انجینئر کے ساتھ کام کرت رہا ہے وہ آپ کے کہاں گیا سٹینڈر آپ کا جو سٹینڈر ہے فوکس ہے جو میں نے ایک ڈاکومنٹ بھی دیکھا تھا جو ڈرافت تھا 2019 سے 20 کا تھا جو انہیں پروپوس کیا تھا ان کی ویب سائٹ پہ تھا لاسٹ جو گورننگ باٹی ان کے طرف سے اس میں فوکس آ رہا ہے کہ آپ کا بی پی ایس سیونٹین پہ کتنی ہائرنگ ہوگی اس کے بعد ٹرینی کا ستر ہزار ہوگا ہے ٹرینی کا ستر ہزار آپ فیلڈ میں اترے ہو ستر ہزار ٹرینی کا ستر ہزار تین چار سال ایکسپیرینس والے بندے کو بھی کوئی دے رہے نہ ایشیوز کا ان کو پتا نہ اس کو ان کا پتا با جیے ڈاکومنٹ بنا کے سٹ دو اب اس پوائنٹ پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو ہم انجینئرز ہیں ان کا بھی ایک ایک انٹرسٹ ہے اس باڈی میں اور وہ بھی اس گورننگ باڈی کو سمجھیں اور اس میں زیادہ زیادہ حصہ لیں اور می بھی ہمارے ان پہ بھی ایک لیگ ہے کہ ہم اس طرح کی انسٹیوشن کو پروپرل استعمال کرنا اس لیے نہیں جانتے کیونکہ ہم انٹرسٹ نہیں ل ہے تو چلو یار ہماری نوکلی لگی ہوئی انہیں چل رہی ہے ٹھیک ہے تو شاید ہمارے انٹ پہ بھی ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے کام کر رہی ہے ہم کس طریقے سے لیجسلیشن کی طرف اپنی کنسلٹیشن بھیج سکتے ہیں یا اس باڈی کا اسکوپ ہے کیا یا ایونچلی اس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں اور اگر ہے تو بھئی یہ کرے گی کیا یہ اس نے ہسٹوریکلی چیزیں نکالنی کیا اس بات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے یا صرف بیٹ ہے یہ الیکشن ہو رہے ہیں جی اور جی موبائل پہ اور میسیجز پہ صرف یہ کیا جا رہے ہیں باقی یہ ہے کہ میں خود بھی دیکھوں گا آگے تھوڑا سا اپنے نیکس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کے تھوڑا سا میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کے لئے دیکھوں کہ بھائی انہوں نے آج تک انجینئرز کے لئے کیا کیا جنرل ایک جو امپریشن ہے وہ یار یہ کہ جو انجینئرز ہوتے ہیں جو فریش گریجویٹ ہیں وہ کلیر نہیں ہوتا پاکستان انجینئرنگ کونسل اس کے لئے جسٹ ایک لیجیٹمیٹیف تھپا ہے کہ بھائی یہ تھپا لگ گیا تھپا لگ گیا کہ آپ انجینئر ہو اب آپ بھاڑ میں جاؤ آپ چاہے سائٹ پہ بیٹھے ہو آپ کو ہارٹ شیف آلانس ملتا ہے نہیں ملت پاکستان انجینئرنگ کونسل کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے اس میں جسٹ انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہاں آپ انجینئر ہو ہماری طرف سے اب آپ کو لوکل کونٹیکٹر کے ساتھ کام کر رہے ہو وہ آپ کو پندرہ ہزار پہ رکھ رہے ہو آپ بغیر پے کے کام کر رہے ہو تو وہ بھی آپ کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے کس طریقے سے آپ ایکسپلائٹ ہوتے ہو وہ سارا کچھ نہیں پتا اس میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے ہاں جب الیکشن کی باری آئے تو ہمارے جیسے ایم ایم پی ہوتے ہیں ہاں ج کریں گے تو دیکھایا تو پچھلی گورننگ باڈی نے آج تک کیا کر لیا یا کیا انہوں نے کیا ہے تو اگر آپ کی فیلنگز بھی وہی ہیں جو میں ابھی تپا ہوا ہوں کہ یار کرو نہ کرو اور بس آپ میسیجز اور کال کر کے ہمیں تنگ کیے جارہے ہو ضرور چاہے آپ کام کرو نہ کرو ٹکے کا کچھ نہ کرو sorry to use my language like this but یہ ہے کہ share this ویڈیو اور اگر تو میرے کسی پوائنٹ صاحب اختلاف کرتے ہیں تو کمنٹ کر کے مجھے گائیڈ کریں کہ کس طریقے سے ہم پی سی کے رول کو زیادہ سے زیادہ اپنے مقصد کے لیے positively exploit کر سکتے ہیں اور ان elections میں as a young candidate ہم کس طریقے سے participate کر سکتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نہ fresh graduate کو اور نہ ہی یہ پی سی والے کسی ایسے کہ کہتے ہیں platform پہ awareness create کرتے ہیں بس جس ان کے جب تین چار سال با جب election ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا یہ ہے ہمارا یہ ہے ہمارا موٹو یہ ہے ہمارا موٹو یہ ہے تو that's it from today's vlog so what do you think about this کہ جس طرح کے کالیں آ رہی ہیں جس طرح کے promotional campaigns چل رہی ہیں اور چل تو رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن آج تک پی سی نے کیا کیا اور اگر نہیں کیا تو ضرورت کیا ہے اور اگر ضرورت ہے اور یہ important ہے تو کس طریقے سے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے موسیقی